مجھے پتا چلا کہ مانسٹر بن کر کیسا لگتا ہے تب کیریبین سی سے ایک زومبی زومبی ڈیڈپل کا سر لے کر باہر نکلتا ہے اور زومبی ڈیڈپل اسے کہتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کتنا موجودار تھا آرمر کے آنکھوں میں دھول چوک کر وہاں سے باہر نکلنا زومبی ڈیڈپل آگے کہتا ہے مجھے بتا ہے کنگ پن نے ایک بہت بڑی مشٹیک کی ہمارے ورجن کے موربیس پر ٹرس کر کے اس نے ہمارا سارا پلن بگاڑ دیا لیکن اچھا ہوا اس نے سارے ہالو کو انفیکٹڈ کر دیا لیکن تم جیسے انڈیڈ کو نہیں تم ہماری بھوک سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور یہ میرے لئے بھی لکھی رہا تب ہم دیکھتے ہیں وہ زومبی ڈیڈپل کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آرمر سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے تب زومبی ڈیڈپل آگے بتاتا ہے ورنہ میں تم سے اس طرح بات نہیں کر پاتا اور ہم ہالو کے ٹیلیپورٹر کی جگہ پر اس روبوٹ جوکاستہ سے پہلے پہنچ گئے تب ہم زومبی اور زومبی ڈیڈپل کو سیکھے بوٹر میں دیکھتے ہیں جس پر زومبی ڈیڈپل پتا رہا تھا ماف کرنا میں نے ہم دونوں کو سیکھے بوٹر میں ٹیلیپورٹ کر دیا میں ہمیشے سے ہی لیٹیٹیوڈ اور لگٹیوڈ مکس کر دیتا ہوں لیکن میں نے ہمارا راستہ کلیر کر دیا ان لگونرس کو کاٹ کر جو ہم پر جمپ کر رہے تھے اور وہ آگے کہتا ہے لیکن فائنلی ہم روڑ پر ہیں اور تم جانتے ہو کیا جب سے میں نے اپنی بوڈی لوس کی ہے تب سے میں ہنگر میسوچ نہیں کر رہا مجھے لگتا ہے 95% بوڈی ماس لوس کر کے یہ زومبی کیوں ہو سکتے ہیں اب میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں ایک کیٹی لوں گا ایک روم لوں گا اور وہاں پر میں سویٹ سویٹ ہیومن فلیش پرسیکیٹ کروں گا یہ ہے تو ایک ڈریم جیسا اور سیمپل بھی ہے لیکن تم ہیپنیس پر ٹیک تو نہیں لگا سکتے سیمن اس پر وہ زومبی کچھ نہیں کہتا لیکن ڈریم پول اس پر کہتا ہے مجھے یہی بات ہو تمہاری پسند ہے سیمن تم ایکشن کرے کے دکھا دے ہو بجائے بولنے کے تب زومبی ڈریم پول کہتا ہے مجھ سے بات کرو کہاں پر کھوئے ہو تم اور تب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے جس پر زومبی ڈریم پول کہتا ہے کوکالیوز سلفیورک ایسیٹ سوڈیوم کاربونیٹ اور سیمن گریت زومبی ڈریم پول کو لے کر جہاں پر وہ لوگ کام کر رہے تھے ان کے بیچ میں گزرتے ہوئے وہ دوسری طرف بڑھ رہا تھا اس پر زومبی ڈریم پول کہتا ہے سیمن گریت تم پارٹے انیویل ہو تمہیں بھی یہاں پر کام کرنا چاہیے ہے نا اب یہ مت کہنا کی پہلا دن چھوٹی کا ہے جیسے کی بولیوین مرچنگ پاوڈر اس جگہ میں اندر جاتے ہوئے ڈریم پول اپنی پک پک کیے جا رہا تھا تب سامنے بیٹے آدمی کو دیکھ کر زومبی ڈریم پول کہتا ہے تم نے ڈریس کیا ہے چکن پارٹس کے ساتھ میرا ماننا ہے کہ تم اس سے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو اور شکاگو میں اس سے تیسٹیگلر فورٹیڈیوڈ کہا جاتا ہے میں تمہیں ہیٹس آف کرتا ہوں اگر میرے پاس ہیٹ ہوتی یا پھر میرے پاس ہاتھ ہوتے اس کے لیے تب وہ آدمی سیمن گریت سے پوچھتا ہے تم تو زومبی ہو مجھے پتا ہے لیکن جس کریچر کو تم کیری کر رہے ہو وہ کون ہے تب دیڈپول کہتا ہے فوگر اگر تمہیں کنورسیشن کرنا ہے تو تمہیں یہاں نیچے کرنا ہوگا کیونکہ میرا آسوسیٹ زیادہ بات نہیں کرتا وہ زومبی پتاتا ہے یہ ایک بھاڑے کا ٹٹو ہے جس کا نام ہے دیڈپول اور یہ بلاؤنگ کرتا ہے ایک دائیمنشن سے جہاں پر سارے سپر ہومنز نربھکشی بن چکے ہیں اور انڈیڈ ہو چکے ہیں تب دیڈپول اس کا مزاک اٹھاتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھے ہی پکڑ رکھا ہے تب وہ آدمی کہتا ہے چپکو رو مرے ہوئے آدمی اپنی بکواس بند کرو سب زومبیز تب بات کرتے ہیں جب انہیں کمانڈ ملے بوکور سے اور بلاؤنگ سے بڑھ کر کوئی بھی لوگا کو لاؤڈ اور فیرڈ نہیں ہے تب دیڈپول کہتا ہے بلیک ٹیلون تم نے اپنا نام بلیک ٹیلون رکھا ہے تو تم نے ایسا ڈریس کیوں پہنٹ رکھا ہے تمہیں اپنی پرائیورٹیز چینج کرنے ہوگی تب بلیک ٹیلون کہتا ہے پاپا سرپن کی پاورس نے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے جیسے ہین اپنے چکس کو گھر پر بلاتی ہے اور تم پر یہ ایفیکٹ نہیں کرے گا آردر ڈیڈز کی طرح تو ایکسپلین کرو اسے تب وہ زمبی کہتا ہے ایک انٹر ڈیمیشنل ڈیفنس ایجنسی ہے آرمر انہوں نے ہم دونوں کو پکڑ لیا اور ہم پر سٹڈی کرنے لگے تب ہی زمبیس بھاگ نکلے اس ریالیٹی سے اور میں اور ڈیڈپول وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تب بلیک ٹیلون کہتا ہے اسے پین پر رکھو اتنا سنتے ہی ڈیڈپول سیمن گریت کے ہاتھ سے چھوٹ کر پاس کھڑے آدمی پر حملہ کرنے کے لئے ہوا میں اڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی اس برڈ کو کید نہیں کر سکتا سیمن تو بہت دور کی بات ہے اور لگتا ہے یہ جوب ہے مرس with the only mouth کے لئے اور اس آدمی کو کٹتے ہوئے وہ کہتا ہے no guns no healing factor no limbs no problem لیکن پاس میں کھڑا آدمی ڈیڈپول کو اس سے ہٹاتے ہوئے اپنی لاتی پر لیتا ہے جس پر ڈیڈپول کہتا ہے یہ فیر نہیں ہے لیکن اس کی لاتی پر سے جاتے ہوئے بھی وہ مستی کر رہا تھا تب ہم ایس اس ٹرینکیلٹی میں ویئر ولف اور ماربیوش کا دیکھتے ہیں چاہ پر جن اس سے کہہ رہی تھی ہم نے بریج کی طرف کر دیا لیکن ہمیں گارت اور ڈیڈپول کا سائن کہیں نہیں ملا اور دوسری طرف کل سٹروم زومبیز کو مار رہا تھا اور جنیفر کل پتا رہی تھی لیکن ٹرینکیلٹی فول سپیڈ پر ہے اور وہ ٹکرا جائے گی ٹائنوں کے تٹ سے اور اگر میں اس چیز کو صحیح ریڈ کر رہی ہوں تو ہم ٹکرائیں گے اور ٹکرانے سے میرا مطلب ہے صرف آدھے گھنٹے میں کنٹرولز ٹریسٹ ہو چکے ہیں کیا تم ریڈر کو تباہ کر سکتے ہو یا پھر اور کچھ یا پھر ریڈی ہو جاؤ زومبی بیچ پارٹی کیلئے تب ایک جگہ پر بڑھتے ہوئے مارویس کہتا ہے نہیں بھیج ٹروم کولو اور یہاں پر نیچے آ کر مجھ سے ملو ابھی تب جنیفر کل کہتی ہے کیا وہاں پر کوئی مزاگ ہوا ہے تب مارویس کہتا ہے نہیں مزاگ نہیں چیک کو کچھ ملا ہے تب ہم دیکھتے ہیں سروائیورز کو جن کے اوپر ان مل فلیش نے انڈے دی ہوئے تھے انہیں دیکھ کر مارویس کہتا ہے جو ڈسکرپشن ہمارے پاس تھا اس سپر ہیومن انفیکٹڈ لیڈر کے بارے میں جو اس بنج کو لیڈ کر رہا تھا وہ کیا ہے تب جنیفر کل بتاتی ہے پیرانہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں نیمر پیٹنا پسند کرتا ہے ریڈ سکیلز 6 feet 3 inches 300 pounds مل تب مارویس کہتا ہے ٹھیک ہے وہ لاسٹ پارٹ شاید میسپرین تھا تب ایک مین فلیش آدمی کو مار کر اوپر آتے ہوئے کہتا ہے فلیش فلیش فور دکلچ بلیک ٹیلون کا پلانٹیشن ٹائنو جہا پر بلیک ٹیلون کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے شکریہ تب وہ آدمی کہتا ہے تم میرے ریلائیبر کوکین سپلائر ہو لیکن تمہارے پاس صرف 6 منٹ ہے ٹیلون تب ٹیلون کہتا ہے میرے ہاتھ ایک آئٹم لگا ہے اس پر وہ آدمی کہتا ہے آئٹم تب ٹیلون بتاتا ہے ہاں ایک آئٹم گریٹ پاور کے ساتھ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں ویپن کی طرح یا پھر انسٹرومنٹ آف ٹیرر کی طرح تب وہ آدمی کہتا ہے اس پر وشواص کرنا مشکل ہو رہا ہے تب ٹیلون بتاتا ہے کہ میں اسے آسانی سے خود کے لئے یوز کر سکتا ہوں وہ اپنے بچے ہوئے حصوں کے ساتھ بھی بہت سیتا تاقدر ہے بہت سمائے ہو گیا جب میں نے ویجیلنٹس نیوٹنٹس اور انٹرویٹس کے ساتھ ڈیل کی تھی وہ بہت اچھا سمائے تھا اس پر وہ آدمی کہتا ہے چھار منٹ تب بلیک ٹیلون بتاتا ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وہ جو میرے قبضے میں ہے وہ سبھی سپر ہیروز کو مار سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پر وہ آدمی کہتا ہے ایک ویپن دوسرے دیمیشن میں یہ کر چکا ہے تو تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو آدمی تمہارے پاس ہے وہ ایسا ہی کچھ کرے گا تب موسیقی